اچھا اس لیب میں ہم نے کیا چیز دیکھنا ہے لاویسٹ سینڈر بریج آئی ڈی تو یہ لیب ہم کر چکے ہیں اس لیب میں ہم نے یہ بھی دیکھا شروع میں کہ روڈ بریج کون بنے گا اور کیسے بنے گا الیکشن سیلیکشن ہم نے دیکھی پھر دوسرا نمبر پہ ہم نے دیکھا کہ جب روڈ بریج بنے گا تو باقی جو نون روڈ بریجز ہوتے ہیں وہ اپنا روڈ پات کس بیسس پہ بنائیں گے لاویسٹ کسٹ کی بیسس پہ ٹھیک ہے ابھی ترڈ نمبر پہ ہم نے کیا دیکھنا ہے لاویسٹ سینڈر بریج آئی ڈی ہم نے کیا دیکھنا ہے لاویسٹ سینڈر بریج آئی ڈی یہ ابھی اس ٹاپولوجی میں یہ ہم نے نرمالی ٹاپولوجی ہم نے کانیکٹ کر دی تو اس سے کیا ہو گیا کہ یہ والا جو سوچ ہے یہ بن گیا آہ روڈ بریج آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا بن گیا میں اگر آپ کو ادھر پہ دیکھاؤں شو سپیننگ ٹری تو یہ کیا بنا ہوا ہے یہ روڈ بریج بنا ہوا ہے نورمالی کیوں کیوں کہ اس کی میک ایڈریس چھوٹی ہے ساری جو ہے نا وہ ڈی فارٹ ہے سیم ہے تو ڈیسیزن ہو رہی ہے میک ایڈریس پہ یہ ہمارا کیا ہے روڈ بریج ہے ابھی ہم نے کیا دیکھنا ہے ہم نے جو چیز دیکھنا ہے وہ ہے لاویسٹ سینڈر بریج آئی ڈی ادھر بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارا روڈ بریج یہ بھی کر چکے ہیں لاویسٹ روڈ پاتکاست یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں ابھی ہم نے کیا کرنا ہے لاویسٹ سینڈر بریج آئی ڈی یعنی یہ ہمارا روڈ بریج ہے اس کے علاوہ یہ بھی نون روڈ بریج ہے اور یہ بھی نون روڈ بریج ہے اگر میں ایک کام کروں ادھر پہ ایک اور سوچ میں ادھر پہ کانیک کرتا ہوں ٹھیک ہے ادھر پہ میں نے سوچ رکھا اور یہ میں کنک کرتا ہوں سویچ وان اس والے سویچ کے ساتھ اور سویچ زیرو کے ساتھ تو آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا ہوگا اس سویچ کا یعنی مثال کے طور پر میں اس کو کنک کرتا ہوں آپ کے سامنے یہ لے میں نے کنک کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ابھی اس کا ڈیٹا جو ہے نا اس سویچ کا اس سویچ کا جو ڈیٹا ہے وہ اس راستے سے جائے گا یا اس راستے سے اس کا جو ابھی پورٹ جو ہوں گے یعنی جس پورٹ پہ یہ ڈیٹا بیجے گا وہ کون سا ہوگا ابھی مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سویچ کے لیے یہ جو سویچ ہے اس کے لیے یہ اور یہ دونوں سویچ اس کیا ہے سیم ہے سینڈر کیا ہے ان دونوں کے لیے یعنی ادھر بھی ایکول راستہ ہے اور ادھر بھی ایکول راستہ ہے ٹھیک ہو گیا یعنی سینڈر اس سویچ کے لیے دونوں سیم ہے پرائیوریٹی وائز اور کوسٹ وائز بھی سیم ہے یعنی اس راستے کی کوسٹ اور اس راستے کی کوسٹ جو ہے وہ کیا ہے سیم ہے یہ والا راستہ اس کا بھی کوسٹ نائنٹین ہے اس کا بھی کوسٹ نائنٹین ہے تو یہ کیا کرے گا لو ویسٹ سینڈر بریج آئی ڈی جس کی ہوگی اسی کے بیسس پہ وہ آگے اپنی ٹریفک فورورڈ کرے گا تو ابھی مجھے بتائیے گا کہ یہ والا اس کے لیے ایک سینڈر تو یہ ہے اور دوسرا سینڈر کون سا والا ہے یہ والا ہے اس ویچ کے لئے ایک سینڈر یہ ہے کیا ہے ایک سینڈر یہ ہے اور دوسرا سینڈر یہ ہے تو یہ اس راستے پہ ڈیٹا بیجے گا یا اس راستے پہ تو اس ویچ میں سے اور اس ویچ میں سے جس کی میک ایڈرس یا جو اس کی آئی ڈی جو ہوتی ہے جس کی آئی ڈی چھوٹی ہوگی وہ کیا ہوگا وہ اس کے لئے ڈی پی ہوگا designated port ہوگا اور وہ اپنا data اسی port پہ آگے بھیجے گا تو ابھی یہ جب spinning tree کی listening اور اس سے گل تو یہ دیکھیں کیا ہو گیا اس نے اس والے port کو یہ والا جو port ہے کیا کر دیا گرین کر دیا یعنی اس کا data اس والے راستے پہ بھی جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے lowest sender bridge ID کیا ہے lowest sender bridge ID تو یہ ہے triple zero اور یہ ہے 004 تو اس کا کیا مطلب ہے ادھر پہ 30 ہے اور ادھر پہ تیسرا نمبر جو ہے نا وہ فور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا یہ کیا ہے اس کی میک ایڈرس چھوٹی ہے lowest sender bridge ID اس سوچ کے لیے یہ والا جو سوچ ہے اس کے لیے ایک sender یہ ہے اور ایک sender یہ ہے تو ایسے حالات میں یہ کدھر پہ اپنا data بیجوائے گا کون سا port اس کے لیے operational ہوگا functional ہوگا یہ ہوگا جس sender کی make address چھوٹی ہے lowest sender bridge ID تو اس کی bridge ID چھوٹی ہے یا اس کی جو make address ہے وہ چھوٹی ہے تو اسی وجہ سے یہ والا جو switch ہے یہ والا یہ اپنا data اس راستے سے لے جا رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب ہے lowest sender bridge ID کیونکہ ادھر پہ بالکل سب کچھ equal ہے same ہے یہ دونوں switch اور یہ اپنا بھی پی ڈیو ادھر بھی بیجتے ہیں اور ادھر بھی تو اس switch کو پتا چلتا ہے کہ ادھر جو ہے نا اس switch کی bridge ID بڑی ہے اور اس کی bridge ID کیا ہے چھوٹی ہے تو اس لیے یہ والا switch جو ہے ہمارا یہ ادھر پہ اپنا data بیجوائے رہا ہے تو اس لیب میں ہم نے lowest sender bridge ID کو دیکھنا تھا کہ ایسے حالات میں ابھی یہ جو route bridge ہے یہ تو بالکل سپریٹ ہے الیدہ ہے لیکن ہم نے non route bridges کے ساتھ thai کو دیکھنا ہے تو اس حالات میں ہمارا data اوپر جا رہا ہے تو یہ کس basis پہ lowest sender bridge ID پہ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا thank you very much for watching ہمارا آیا ہے ٹھوٹی ہے ٹھوٹی ہے ہمارا آیا ہے